اس موضوع کے مطالق اگر باتیں بتاتے وقت کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ صرف موضوع سے مطالق پوچھئے بھائی نے تین سوال پوچھے ہیں سب سے پہلا سوال کیا جنوں میں انبیاء آئے ہیں یعنی نبیوں کو اللہ تعالی نے نبیوں کو رسولوں کو جنوں میں بھیجا ہے اس بارے میں علماء میں ڈسکشن ہے اور جو سٹرانگ اپنینن ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کی روشنی میں یہ کہ جن صرف انسانوں میں آئے ہیں دیکھیں میں آپ کو بہت سٹرانگ بات بتا رہا ہوں سوری رسول جو آئے ہیں انبیاء جو آئے ہیں وہ صرف انسانوں میں آئے ہیں بات چینج ہوگی جزارگلہ خیر انبیاء جو آئے ہیں وہ صرف انسانوں میں آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں سن سکتے ہیں ہم ان کو سن سکتے ہیں ہم انہوں سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے ہیں انہیں ہم سے بات کرنا ہے تو ہماری زبان سکھنی پڑتی ہے یعنی یہاں تک آگے جو کیسز آئے ہیں کہ فلا آدمی فلا زبان میں بچہ انڈیا کا گاؤں کا بچہ فرنچ زبان بات کرنے لگا کیسے بات کرنے لگا فرنچ جن آیا ہے اس میں لیکن وہ جن نے فرنچ سیکھا جنوں کو ہماری زبان سکھنی پڑتی ہے اگر ہم سے کمیونیگیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے انہوں پر درس اور بیان چل رہا ہے تو انسان سننے کے ساتھ ساتھ جن بھی سننے ہیں یوٹیوب پر view وغیرہ بڑھتے ہیں کی بڑھتے ہیں جنوں کی خیلیس اپس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں پتا ہے لیکن جو جناہ پر ہے وہ تو سنتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بتایا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے تو انسانوں میں بھیجے کیونکہ اگر انسان میں کوئی انبیاء اور نبی ہے تو جن تو آٹومیٹک دیکھ لیں گے سن لیں گے لیکن اگر جنوں میں کوئی نبی اور رسول ہوتا ہے تو انسان تو دیکھیں نہیں سکتے تھے تو سکولرز نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں بھیجے لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں درانے والے آتے ہیں مطلب ایسے لوگ جو دائی ہوتے ہیں وہ جنوں میں بھی دائی ہوتے ہیں سورہ احقاف کے اندر سورہ 46 آیت نمبر جو آخر کے اندر اور سورہ جن کی جو آیت نمبر ایک سے دس میں ہے سورہ 72 میں تو اس میں ایسے مومن جنوں کا ذکر ہے جو اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں قوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ان میں ایسے دائی ہوتے ہیں جو بات بتاتے ہیں تو آپ کا دوسرا سوال کہ کیا جنوں کے پاس علم غیب ہے غیب کا علم ہے اگر غیب کا علم ہوتا تو ابلیس جس نے بدر کی جنگ کے اندر اتنی محنت کی کہ یہ لوگوں کو بھڑکا ہے لیکن قرآن کی آیت ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور یہ سیچویشن ہو گئی ہے یہاں پہ تو بھاگ گیا فرار ہو گیا تو وہ ویسا نہیں کرتا ایسے بہت سارے دلائل ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا جو چھپی ہوئی چیزیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا سورہ 6 آیت 59 کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو غیب کی چیز جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لئے غیب ہیں جن جن بھی غیب میں سے ہے نا ہمارے لئے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کو تو ہم بتا ہی سکتے ہیں جن ایسے دیکھتے ہیں ویسے دیکھتے ہیں لیکن وہ خود اپنے کے لئے تو غیب نہیں ہے نا جن تو اپنے آپ کو دیکھی سکتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو دیکھنا ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں چھے جگہوں پر ذکر ہے جو جن سننے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی باتیں جو فرشتے جو بات کرتے ہیں آپس میں مقاعدہ لسامعی سننے کی جگہ پر اور آسمانوں میں وہ لوگ جن وہاں جا کر بیٹھتے تھے سننے کی کوشش کرتے تھے اس تعلق سے چھے جگہوں پہ آئیتے ہیں لیکن بعد میں یہ رسٹرکٹ کر دیئے گئے بہت زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے پھیجا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے بعد ان کے لئے پر پابندیہ لگ گئی اور اس کے بعد اگر وہ وہاں جاتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے جو شوٹنگ سٹار جو سے ہم کہتے ہیں میٹیر یا کومیٹ اللہ عالم وہ ان کے پیچھے جا کر اسے انہیں ختم کرتا قرآن کی آیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کی بات سننا اسی طرح جو بدر کی جنگ کے اندر فرشتے جب نازل ہوئے تو ابلیس نے دیکھا اور فرار ہوا اور ابلیس خود فرشتوں کے ساتھ میں تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حکم کے اندر ابلیس بھی انکلوڈڈ تھا حالانکہ کانا مرال جن سورہ اٹھرہ آیت نمہ پچاس میں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا تو فرشتوں کی دنیا جو ہمائی لگائب ہے لیکن وہ بھی ان کے لئے کنسیشن ہے پھر بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے پھر بھی ابلیس خود شیطان ہے اور اس کے فالوارز پوری ٹیم ہے اس کی پوری پارٹی ہے اور ڈیلی ریپورٹنگ لیتا ہے وہ سی مسلم کی حدیث ہے کہ کانا ارشوہوالالما کہ اس کا جو اس کا جو اس کا جو تخت ہے تخت پانی کے اوپر ہوتا ہے اور ڈیلی وہ ریپورٹنگ لیتا ہے اپنے پوری سب فوجوں کے پاس کیا کیا آج ایک بلتا ہے کہ میں نے یہ کیا بلکہ کچھ خاص نہیں کی جاؤ لیکن جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں آج شوہر اور بی بی کے بیش میں جھگڑا لگایا تو وہ کہتا ہے نی مانتب شاباش کچھ کام کر کے آئے اچھی چیز کر کے آئے اس کے نزلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ورک کر رہا ہے لیکن گیپ کا علم اس کے پاس نہیں ہے یعنی کہ کیا ہونے والا ہے کیا چیز اللہ نے مقرر کی ہے یہ چیزیں ان کے پاس علم نہیں ہیں تیسرا کیا سوال تھا آپ کا ان کی کتنی قسمیں ہیں قسموں کے تعلق سے آپ قرآن اور حدیث میں دیکھیں گے تو آپ کو صرف افریت کا ایک ذکر ملے گا جو نارمل جنوں میں افریت ایک خاص پاورفل قسم کے جن سٹرانگ جن اور جو افریت نے کہا تھا سلیمان الاسلام سے کہ میں جا کے سبا کی رانی کا تخت لے کر آؤں گا آپ دیکھیں گے کہ سلیمان الاسلام کہا تھے جیروسلم میں اور وہ سبا سبا کا شہر کہاں ہے یمن میں تقریباً آٹھ ہزار کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے آٹھ سے نو ہزار کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے نو ہزار میں چیک کر آیا تھا تقریباً آٹھ ہزار نو سو ستر کلومیٹر کا فرق ہے جیروسلم سے وہاں تک اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھوں گے اس سے پہلے میں لکھا رہا ہوں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ افریت پاورفل جن جو انہیں سمجھ لوگ کہ ایک ہوتا ہے نا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو بلتے ہیں آپ ٹاپ تو وہ جنوں کی دنیا میں ریکارڈ بالکل سب سے پاورفل جن وہ جس نے کھڑا ہو کر کہا کہ میں سارے جنوں میں سے ایک جن کھڑا ہو کر بول رہا ہے تو وہ پاورفل قسم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہو اس کے بارے میں جو صحیح بخاری کی حدیث میں نے بتایا تھا آپ کو تو یہ ہو گئی ایک قسم اور باقی جو جنرل ہے باقی جو جن ہے تو مرادتالجن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان میں قید ہوتے ہیں تو کونسے جن قید ہوتے ہیں وہ سرکش شیاتین لیکن جو سرکش ہی ہے یہ خود ایک جن نہیں ہے سرکش کوئی اچھا پاورفل بھی ہو سکتا ہے سرکش کمزور بھی سرکش ہو سکتا ہے اور پاورفل کی طرف یہ بات آگے بڑھتی ہے اللہ عالم تو کچھ کتابوں میں بارہ قسمیں دی ہوتی جنوں کی یہ قسم وہ قسم وہ اکثر جو ہے قرآن حدیث سے نہیں وہ وہ اکثر یہ سنی سنائے کہانیوں میں سے ہے جو ہم لوگ اسے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے وہ جو تین قسمیں وہ اس طرح سے ہے جانور کے اندر جو آتے ہیں وہ میں نے حدیث ذکر کی تھی جو جانور کے اندر لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ قسموں میں سے ہے جی ہم دیکھتے ہیں کہ جن اور جادو اور نظر اس کے تعلق سے آدمی فرق کیسے کریں دیکھیں جن کا جو پوزیشن ہوتا ہے اگر جن کسی ایک انسان میں آیا ہے اس کے اندر پارشیل اور کمپلیٹ دو ٹائپ کے پوزیشن ہوتے ہیں پارشیل یعنی ہے کہ جسم کے ایک حصے میں ہی جن آیا ہوا ہے ہاتھ کے اندر ہی آیا ہوا ہے ایسا بھی ہوتا ہے پوری باڈی میں نہیں آیا ہے ہاتھ میں آیا ہے پاؤں میں آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الگ قسم کا بنایا ہے انہیں الگ قسم سے بنایا ہے آج بہت سے انٹیلیکچول لوگ ہیں بلتے ہیں کہ جن کیسے دیوار کو پار کریں وائی فائی کا سگنل دیوار پار کر کے آتا ہے موبائل کا سگنل آتا ہے جی پی ایس کا سگنل ہے وہ بھی دیوار پار کر کے آتا ہے تو جن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں وائی فائی کی طرح ہوتا ہے اللہ اس کی کیفیت جانتا ہے تو وہ جنوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو ایک انسان کے اندر رہو اور ایک پارٹ میں ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے شیطان انسان کی خون کی رگوں میں جیسے خون دورتا ہے ویسے اس کے اندر دورتا ہے تو شیطان آکے انٹروں کے آؤٹ ہو جائے وہ بھی ایک پاسیبلٹی ہے اندر آکے باہر چلے جائے وہ بھی ایک پاسیبلٹی ہے اور ایک چیز ہے کہ وہ کوئی پارٹ کو تکلیف بچا رہے ہاتھ بہت دکھ رہا ہے تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ہاتھ رکھ کر پورے ایمان و عقید ایمان کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں اس کے پاک کلمات کے ذریعے اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس چیز کا مجھے ایک در ہے مطلب جو شر ہے یہاں پہ وہ پاتا ہوں اور الحمدللہ یہ ایک ایمیجٹ ریلیف والی دعا ہے الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہوا پارشل کمپلیٹ جن پوزیشن میں تو آدمی کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ٹوٹلی الگ انسان کی شکل طرح سے بات کر رہا ہے اور وہ چیز بہت ایزی لی سمجھ سکتا ہے آدمی کہ یہ جن ایک انسان میں ہے حالانکہ کئی کیسز میں فیک بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عورتیں پریشان ہیں گھر میں اور ان کے ہزمنوں نے بہت پریشان کر رہے ہیں تو ایسے بھی کیسز لیے گئے جھوٹ والے کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ سائیکلوجیکل پرابلم ہوتا ہے انسان کو اور اسے لوگ جن جادو کا ہی ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ سائیکلوجیکل سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ بھی کرنا چاہیے باقی رکیہ بھی کر سکتے ہیں اگر فیزیکل پرابلم ہے تو وہ بھی رکیہ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے رکیہ کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے تو جو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جہاں تک جادو کا سوال ہے تو جادو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر جادو کی قسم میں جن اندر ہوں ضروری نہیں اور جادو کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ الگ الگ قسمیں بتاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو لوگ تھوڑا سا اتنے سارے سمٹمز بتا دیتے ہیں جادو کے یہ یہ سمٹمز ہیں کہ نارمل آدمی میں بھی کئی بار وہ سمٹمز ہوتے ہیں تو میرے بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر کبھی کچھ لگ رہا ہے تو ایک انسان قرآن پڑھ لے کوئی رکیہ اگر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اگر آپ میں سے ہم میں سے کسی کو پتا ہو ہم پڑھ سکتے ہیں رکیہ قرآن پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ تو یہ کرنا ہمیں مل رہا ہے لیکن مین چیز کیا ہے وہ جو حیبت بیٹھی ہوئے دل میں وہ دل میں سے حیبت نکلے گی سب سال ہو سکتا ہے وہ حیبت دل میں سے چلے جائیں جیسے اگر پتا چلے کہ فلا انفیکشن ہو گئے آپ کو تو آدمی کہ لے ہاں میں بیٹری میں انٹی بارٹی کھا رہا ہوں ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ تو یہ سپر نیچرل جو عقیدہ ہے نا یہ جن ہے جو نقصان پہنچا رہا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے ٹریٹمنٹ اس کا الحمدللہ قرآن و حدیث میں اس کا علاج ہے جو رکیہ ہے پڑھ لیے سورہ بقرہ پڑھ لیے جو تمام چیزیں اذکار ہے وہ زیادہ پڑھے سورہ فلق سورہ ناز زیادہ زیادہ پڑھے اور سورة الفاتحہ پڑھ کے دم کرنا الحمدللہ جہاں تک نظر کے تعلق سے ہے ایک بہت پیاری حدیث سناوں گا آپ کو اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی تعریف کرے اور ہم سب کو یہ بات کا خیال اکنا چاہیے تو یہ کہنا چاہیے بارک اللہ حفی اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں تمہیں برکت دے دعا کرنا چاہیے وہ دعا صرف زبان سے نہیں بارک اللہ حفی بول رہے ہیں بول رہے ہیں اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے دل سے بلنا چاہیے اللہ تمہیں برکت دے برکت دے کا مطلب اب میں دیکھ رہا ہوں یہ بھائی میں بہت جذبہ ہے ماشاءاللہ ریکارڈنگ کرنے کا بارک اللہ حفی اللہ برکت دے ان کے اس جذبے میں ان کے اندر جذبہ دکھ رہا ہے آگے آگے درس میں بیٹھنے کا بارک اللہ حفی اللہ برکت دے آپ کے اس جذبے میں لیکن تعریف کرو اور اگر بارک اللہ حفی نہیں بولتے ہیں ماشاءاللہ لَقُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ سب نہیں بولتے ہیں اگر اور وہ دعا اس کے اندر ساتھ میں نہیں ہوتی تو نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے اچھے لوگوں کی بھی نظر لگتی خود کی بھی نظر لگتی ہے آدمی کو تو نظر اگر کسی کو لگے کہ میری نظر لگ گئی ہے اپنے بھائی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کا وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور گسل لیتے ٹائم پر ان کی باڈی کار دیکھا ماشاءاللہ اتنے اچھے دیکھ رہے ہیں تو وہ تعریف کی اور بارک اللہ حفی وغیرہ کچھ نہیں کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ تم نے اللہ سے برکت کی دعا کیوں نہیں کی اپنے بھائی کے لئے تو میرے بھائیوں جب کسی کی تعریف ہو انہوں کے لئے خوش ہوا کرو میرے بھائی اور بارک اللہ حفی یہ سب کہنا تو ہمیں ملتا ہے اب اس وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹمنٹ کا طریقہ بتایا یعنی اگر پتا ہونا کس کی نظر لگی ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نظر لگ گئی کبھی خود کی نظر بیوی کو خود کی نظر بچے کو لگ جائے تو کالا ٹکا ہو گیا لگاتے ہیں نا لوگ وہ نہیں ملتا ہے الٹا اس کی جگہ کیا ملتا ہے ایک چیز علاج بتا دیتا ہوں علاج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چہرہ ہاتھ جو ہم وضو کے آزاں ہیں وہ دھو کر کے وہ پانی جمع کرنا اس کے اندر صرف وہ وضو کے پارٹس کے علاوہ گھٹنے دھونا اور پھر آتا ہے داخلی ازاری جو گارمنٹ کا اندر کا حصہ ہے وہ اس میں دوبانا اور سر کے پیچھے سے بہانا صحیح حدیث میں ہے مطلب وہ پانی جو ہے سر کے پیچھے سے پیشنٹ کے بہانا یہ نظر نکلنے کا طریقہ ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ کیا کیا گھوماتے ہیں گول گول وغیرہ وہ سب نہیں ملتا ہے باقی نمک گھوماتا ہے کوئی نظر اتار رہا ہوں یہ سب طریقہ نہیں ملتا ہے یہ طریقہ ملتا ہے اگر کچھ ہو تو اور علاج پروٹیکشن کے لئے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ حسین کو اپنے پاس بٹھا کر دونوں کو دعا پڑھتے تھے کیا کہ میں تم دونوں کو اللہ کے پاک کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہوں اللہ کے جو پاک کلمات ہیں بسم اللہ بہت پاورفل اسب اس کے ذریعے اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں من کلی شیطانین ہر طرح کے شیطان سے وحمتین ہر طرح کے جو ہوتے کیڑے مکوڑے ابھی بچے کیا زمین پر قرال کرتے ہیں کیڑے کوئی پکڑ لیے تو کیڑے کٹ لیتے ہیں کئی بہا بچوں کو تو من کلی وہ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے وکرہ سے ومن کلی آئین لامتین ہر طرح کی بری نظر سے میں تم دونوں کو اللہ کے پاک کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے کلمات کے ذریعے دعا کرنا یہ ہمیں ملتا ہے تو یہ طریقہ ہے نظر کا بچنے کا اور علاج کا جو ہمیں پتا ہو اور یاد رکھو کبھی میرے بھائی کچھ پرابلم ہونا اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا کئی بار کیا ہوتا ہے آدمی یقین کے ساتھ اللہ سے مانتا نہیں ہے حقیقت میں اب جنوں کو بنایا ہے کس نے اللہ نے یہ سب چیزیں دنیا میں آزمائش کے طور پر کس نے رکھی اللہ نے رکھی اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری طاقت ہے اللہ چاہے تو اس کی مرضی کیا کہ کسی کی مرضی نہیں یہ حقیقتہ یہ ایمان کے ساتھ اگر کریں گے انشاءاللہ بہت آسانی سہاں ہوگا آپ کا جو دوسرا سوال تھا کیا تھا نہیں کچھ اور تھا اضافہ تھا اس میں کچھ پانی دم کر پانی میں بہت سے لوگ دم کر گئے دیتے ہیں اس بارے میں علماء میں اختلاف کچھ علماء ہے بلتے ہیں کر سکتے ہیں امام احمد کا قول ہے امام احمد کا قول ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا صحابہ اکرام سے بھی نہیں ملتا بات کے دور میں امام احمد رحمہ اللہ دوسروں سے ملتا ہے لیکن اس کے برخلاف دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچلی یہ تین چیزوں کے تعلق سے حدیث ہیں دیکھیں کیا تین چیزیں ہیں ایک ہے پانی میں فوکنا پانی میں کھانے پر فوکنا بنا ہے حدیث موجود ہے آپ کو پتا ہے سنو نبداوت کی صحیح حدیث جو چائے وائے پہ بھی لوگ فوکتے ہیں فوکنا غلط ہے کھانے پر فوکنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بنا کیا دوسری چیز ہے پانی میں سانس چھوڑنا مطلب بچے ہوتے ہیں پوری سانس پانی میں لیتے ہیں وہ سانس چھوڑنے منا کیا پانی پر تو پانی پر فوکنا منا ہے پانی پر سانس چھوڑنا منا ہے تیسری چیز ہے دم کرنا دم کرنے میں کیا ہوتا ہے جو فوک کے ساتھ تھوڑی تھوک ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسکار پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد ہاتھ پڑھ کر کے اپنے ہاتھ کو باڈی پر ملتے ہیں یہاں تک کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ملتا ہے لیکن پانی پر فوکنا کیسا ہے تو جو دوسرے طرف جو علماء ہے وہ بات مجھے زیادہ سٹرونگر لگتی ہے آپ اپنی تحقیق کے طور پر دیکھیں کہ جو دم کرتے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں تھوک کے ساتھ تھوڑی فوک بھی ہوتی ہے فوک فوک بھی ہوتی ہے فوک بھی ہوتی ہے تو جو فوک نے منا والی حدیث ہے تو فوک تو ہے ہی نا اس میں چیز ہے تو اندر جانے والا ہے تو نہیں ٹھیک ہے وہ پانی کو اگر کوئی باڈی پر لگانے والا ہے آئل پر کرنے والا ہے اس پر لگانے والا ہے تو منع نہیں کیونکہ کیا ہے رکیہ میں رول کیا ہے سب چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام حالانکہ رکیہ عبادت ہے لیکن عبادت کے اندر ایسی عبادت ہے جس کے اندر ایک ایک سپشن ہے استثناء ہے کیا ایک سپشن ہے کہ نارملی عبادت کے اندر کوئی بھی بولے میں نئے ٹھیک عبادت نکالا تو نہیں چلے گا لیکن رکیہ میں گنجائش ہے کہ آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے یہ آیت پڑھو وہ چیز کرنا ہے کرو تب تک جب تک کوئی حرام کام نہیں کرو تو جب تک کوئی منع کام نہیں کروں گے تب تک گنجائش ہے رکیہ میں تو یہ اس کا رنگ لے اللہ وآلہ تو دیکھیں کیا ہے سمپل آپ سٹریٹیجی سمجھو بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کچھ درگاؤں وغیرہ پر عورتیں اسے گھومتی ہیں سر گھوماتی ہیں بہت سے گھومارے اور ڈرمیٹک سین ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو کیا اور جیسے شفاہ ملتی ہے وہاں پر ایسا بولتے ہیں تو سین کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جن ہے وہ جن ایک انسان کو پریشان کر رہا ہے وہ انسان جاتا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر ہو سکتا ہے قرآن و حدیثی خلافوں چیز ہو رہی ہے چاہے وہ مندر ہو چاہے وہ چرچ ہو یا چاہے وہ ایسی جگہ ہو جہاں پر اللہ کے صفحہ اور اسے دعا ہو رہی ہے حالانہ دعا صفحہ اللہ کے لئے ہے اب وہاں پر جب وہ جاتا ہے تو شیطان کو کیا چاہیے عقیدہ خراب کرنا ہے ایمان خراب کرنا ہے جب اس وقت پر وہ اگر چھوڑ دے تو کیا ہے یہ لوگوں پورا یقین اور پورا ایمان ہو جائے بلے ہاں میں وہاں گیا تھا تو ٹھیک ہوا اس سے بڑا پروف لوگوں کو چاہیے نہیں تو یہ جنوں کی دنیا جو ہے نا انسانوں کو اس طرح سے بہکاتے ہیں بھٹکاتے ہیں اور ایسے بہت سے کیسے جائے ہیں تو اس میں وہ چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کیسا ہے بھائی کو سب کا سوال ہے کہ کیا اسے احساس ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نبی صلو اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ وہ گئے تھے بیوی کے پاس حالکہ نہیں گئے تھے کئی دنوں تک نہیں پتا چلا پھر ان کی بیوی نے انہیں بتایا آئیشہ اردلان ہاں بتایا کہ نہیں نہیں آپ تو نہیں آئے ہو تو سیچویشن سے احساس ہو سکتا ہے لیکن آٹومیٹک بھی ہو ضروری نہیں آدمی کو لگے گا کچھ انیچرل کچھ اب نورمل چل رہا ہے لیکن کیا ہے نا کہ اگر اچھے خاصے آدمی کو بولے ضرور تم پر کچھ تو اثر ہے اور میں نے کیا دیکھا ہے ایک چیز دیکھئے میں نے اب کلوزلی دیکھئے کہ بہت سارے جو رکیہ کرنے والے بہت سارے رکیہ کرنے والے ان کے پاس جب کوئی پیشن جاتا ہے بولتے ہیں کہ تمہیں بہت خطرناک پرابلم ہے بہت خطرناک پرابلم ہے لیکن ڈرو مت میں ہوں دیکھئے جب ویلین خطرناک ہو تو ہیرو اور اچھا رکھتا ہے تو وہ لوگ جو دھراتے نا پیشن کو کہ کوئی اچھا خاصا آدمی بھی جائے تو اس کو بھی پیشن بنا دیتے ہیں اور ایسے رکیہ سیشنز ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر وہاں پہ کوئی ایک راقی پڑھ رہا ہے اور کوئی لوگوں میں کچھ ہو رہا ہے تو ابھی کوئی دیکھ کے لگتا ہے سب کو اتنا کچھ ہو رہا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے مجھے بھی کچھ ہونا چاہیے تو وہ ماحول میں لوگ بہ جاتے ہیں حالانکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی انڈیویجول طور پر پڑھیں انڈیویجول طور پر کریں اور خود جتنا کر لئے ہیں اتنا اچھا اس کی ایک حدیث ہے حدیث کیا ہے کہ ستر ہزار لوگ اس عمت کے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنرل جائیں گے بغیر حساب کتاب کے یعنی کہ اتنا پاورفل ان کا آکاؤنٹ ہے انگی ہے تو جنرل تجاہ اور تمہاں کیا چک کریں گے ستر ہزار ان کی جو قولیٹیز بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان میں سے ایک ہے کہ لا استرکون وہ لوگ رکیہ طلب نہیں کرتے میرا رکیہ کر دو میرے لئے رکیہ کر دو رکیہ طلب نہیں کرتے میرے لئے کر دو رکیہ یہ چیز نہیں کرتے یہ ان کی قولیٹی ہے یعنی ہائر لیول کی قولیٹی بتائی گئی ہائر لیول کے لوگ ایسے ہوتے ہیں تاکہ آدمی وہ چیز سیکھے ویسا بننے کی کوشش کرے لیکن لازم نہیں یہ کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں پریشاند ہو تو بھائی تو آپ رکیہ پڑ دو چیز سے بچ جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ فراڈیولنٹ ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں سب ایسے ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں ہوتے ہیں گربار وہ نشانیوں سے پہچاند سکتے ہیں حالانکہ ان کو ہائی کا سوال یہ ہے کہ افرید جو ہے کیا وہ نسل ہے تو وہ ایک ٹائپ کا جیسے ہوتے ہیں کہ سپیشیز سپیشیز ہوتے ہیں تو سپیشیز میں سے الگ ٹائپ کا شیطان ہے تو افرید جو ہے پاورفل قسم کا شیطان ہوتا ہے جیسے کہ علماء نے اس تحلق سے قرآن کی آیت کی تفسیر میں اور حدیث کی شرح میں بتایا ہے کیا ابلیس افریدوں میں سے ہے اللہ وعالم اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے اور ابلیس آدم الاسلام کے زمانے سے ہے کیونکہ اس نے اللہ سے محلت مانگی تھی مجھے محلت دے دے قیامت کے دن تک کی محلت اور اللہ تعالیٰ نے اسے محلت دی تو وہ اتنا لمبہ زندہ ہے اتنے لمبے ٹائم سے زندہ ہے اور قیامت تک کی اس کی لائف ہے وہ اتنے لوگوں کو بہکائے گا بھڑکائے گا اور اتنا بڑا گناہ اپنے سر پر لکے جائے گا تو یہ ابلیس کے تعلق سے اور ابلیس لفظ جو ہے خود ایک جو ہے کہ یبلس المجرمون اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں یبلسل یعنی مایوس ہو جائیں گے مجرم تو مایوسی سے آتا ہے ابلیس یعنی کہ مایوس ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہاں تو ابلیس لفظ وہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے اور یعنی کہ خود ایک وہ برا لفظ ہے ابلیس اور وہ سارے جنوں کا کہ والد کئی لوگ سمجھتے ہیں ابلیس جو ہے سارے جنوں کا ہیڈ ہے جیسے آدم اسلام انسان ہمیں پہلے انسان تھے تو ابلیس کیا پہلا جن تھا ابلیس جنوں کا فور فادر ہے ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اس میں لیکن شیاتین کا ہیڈ ہے وہ سارے جتنے بھی شیاتین ہیں جا کے اس کو ریپورٹنگ دیتے ہیں وہ ان کا پورا ہیڈ ہے اور اس کی پورا جو اس کی پوری ٹیم ہے وہ پوری جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کو ابلیس کے تعلق سے تین چیزیں ہیں جن جن کون ہے جن جو ایک مخلوق ہے مومن بھی ہوتے ہیں وہ کافر بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں جنت جانے والے بھی ہوں گے جہنم جانے والے بھی ہوں گے کچھ لوگ بولتے ہیں جہنم میں یہ لوگ آگ سے بنے ہیں تو جہنم کی آگ میں جا کے آگ کیسے جلے گی تو نہیں جیسے مٹی سے ہم بنے لیکن کوئی مٹی کا بال لے کے اگر ہمیں مارے تو لگے گا تو وہ آگ سے بھلے ہی بنے وہ پھر بھی وہ جہنم بھی جائیں گے اب یہ ہو گئے جن مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں شیطان شیطان کون ہے جو برے کام کرنے والے اللہ کا انکار کرنے والے جو شیعتین تو شیعتین من الجنی والانسی منال انسی والجنی دونوں آیتیں انسی والجنی بھی ہے شیعتین جو ہے جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں تو انسانوں میں بھی جو ہوتے ہیں برے برے کام کرنے والے وہ شیعتین ہوتے ہیں انسانوں میں سے تو شیعتین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں جن جو ہوتے ہیں وہ جنی ہیں مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں شیعتین تو سب برے ہیں جن اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں شیعتین سب کے سب برے ہیں اور ابلیس کانا منالجین جنوں میں سے ہیں ابلیس جنوں میں سے ہے اور شیعاتین کا ہیڈ بتائیے دجال کیا انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے ہے اللہ عالم میری اس تعلق سے مجھے یاد نہیں آری بات لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک جزیرے پر وہ قید ہے اور اس کی ابھی اسے قید ہے اس کا جب وقت آئے گا تب وہ آزاد ہوگا اور دجال کے تعلق سے کئی ساری پیشنگوئیاں ہمیں ملتی ہیں غالباً وہ غالباً ایک گفٹڈ قسم کا انسان ہوگا لیکن جنوں میں سے ہونے کی اس کی کوئی دلیل مجھے نہیں پتا ہے گفٹڈ یعنی رانگ ٹیک کا اور بہت سے لوگ آج تعویلات کرتے ہیں دجال امریکہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس پہ دیکھیں گے تو کلیر ہوتا ہے کہ دجال کا ایک کلیر ڈسکرپشن ہمیں ملتا ہے جس سے وہ تعویلات فٹ نہیں ہوتی ساری جی 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 گانٹھوں کے تعلق سے نا کیا بولنے آپ بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جادو سے علاج اللہ تعالیٰ نے شفا دیا انہیں اور ہمیں ملتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر پڑے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اثر اس کا باقی رہا جادو کا گانٹ ہوئی وغیرہ جو بھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا دی یہاں تک آکے ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ جو کوئاں بتایا گیا تھا انہیں اس میں کیا ملتا ہے جو کوئاں بتایا گیا تھا خواب میں اور وہ کوئے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور خود بھی گئے تھے ایک حدیث میں آتا ہے تو وہ کوئے میں سے نکال کر کے جس چیز کے ذریعے جس چیز کے ذریعے جادو کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلوایا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل شفاہ دے دی بھائی کہ وہ کوئے کو بھروا دیا اور کمپلیٹلی پیک کروا دیا ختم کر دیا یہ چیز انہیں ملتی ہے بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی جادو کسی پر ہے اور آؤٹ آف کنٹرول اگر ہو کوئی اور اس حالت میں اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا وہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا نہیں آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابداود میں صحیح سنت سے حدیث ہے روفیت الاقلام من ثلاث کلمیں تین لوگوں کی اٹھی ہوئی ہیں نمبر ون انیل نائمی حتی استعقز سویاوہ شخص جب تک جاگ نہ جائے کہ سویاوہ کوئی شخص جب تک جاگ نہیں جاتا تب تک اس کی کلم اٹھی ہوئی ہیں انیل سبی بچے کی کلم جب تک کہ وہ بلوغت تک نہ پہنچ جائے اور وان المجنونی مجنون جو شخص ہوتا ہے جو مجنون مجنون خود جن سے آتا ہے جو مجنون جو شخص ہے جو پاگل جو شخص ہے یہاں تک کہہ حتی یاقل یہاں تک کہہ اس کی اقل سلامت نہ ہو جائے تو تب تک اس کی کلم اٹھی ہوئی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا مطلب جو آدمی نے خود نہیں کیا اس پر وہ جرم نہیں ہوتا خود نہیں کیا وہ جرم اس پر نہیں ہوتا ہے ایسے کیسز ملتے ہیں سٹرینج کیسز جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ کوئی کیس کے اندر آیا ہے کہ کوئی عورت ایک دن مرڈر کی اس نے امریکہ کا کیس ہے اور دوسرے دن اچانک وہاں سے غائب ہو گئی اور پھر ایک بار میں جزیر کو پسٹنلی ملی اور وہ بولی مجھے خود نہیں معلومت میں یہاں کیسے آئے یہ کیا ہوا پتہ نہیں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بار فراڈ لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ نوز بیسٹ جی سوری آپ پہ لگا اللہ 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 جی جی بھائی بھائی نے سوال پوچھا آخری سا پہلے بتا تو آخری سا پہلے بتا دو بھائی سے بہتا ہے بہتا۔ بہتا لے ایک گلاس پانی میں علاج پھر وہ تین گھنٹے بعد جو ہوگا دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دم کرنے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے علماء کا اختلاف بتایا کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ کیفیت الگ ہے یہ دم کرنا ہے یہ الگ ہے فوق نہ منع ہے یہ فوق کے ساتھ تھوک بھی ہے تو اس لئے یہ وہ نہیں ہے ایسا کہتے ہیں لیکن یہ جو تھوک کے تعلق سے بات ہے کھانے پینے کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی جو تھا اس میں بھی خیر بڑھتا برکت تھی اس میں بھی اور ہمیں اس کے دلائل ملتے ہیں پروف ملتا ہے اس کا لیکن عام طور پر جو لوگ ہیں ان کی تھوک کے تعلق سے ایسی بات نہیں ملتی تو اسی وجہ سے تحنیک بھی جو کرتے ہیں بچہ پیدا ہوا تو تحنیک جو ہے وہ جو خجور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ میں لیا اس کا نرم حصہ پھر نکال کر کے گودہ بچے کے تعلق پہ لگایا تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھی وہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو لعاب کے ساتھ جو تھا سلائیوہ کے ساتھ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا ابھی کوئی مولوی ہے جو ہو سکتا ہے پان کھاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور وہ بچے کے پر لگا رہے ہیں تو وہ اس کے لئے کیا ہے کہ صحیح وہ گودہ جو ہے جو خجور کے اندر کا جو گودہ ہوتا ہے وہ لے کر لے کے لگا لے تو وہ موہ میں دالنے والی جو تھی وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ جو دم کرے گا کوئی تو اس میں فوق کے ساتھ تھوک بھی جائے گی نا اس کی اندر ہاں تو فوق پہ بھی اوبجیکشن ہے تھوک پہ بھی اوبجیکشن ہے ہاں اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں بلکہ وہ زیادہ ہی ہیں جو اجازت دیتے ہیں لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک تحقیق رکھی اس کی جگہ آلٹرنیٹ طریقے ہیں ہاں جو آلٹرنیٹ طریقے ہیں کہ کھانے پینے کے ذریعے وہ نہ جائے اندر اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ زمزم ہو یا پانی ہو تو دونوں میں فرقی کوئی دلیل نہیں ملتی ہاں دونوں میں فرقی کوئی دلیل نہیں ملتی شروع میں آپ نے کیا مجھا ہاں جو آڈیو سننے کے تعلق سے ہے کئی لوگ جو آڈیو ٹیپ سنتے ہیں تو یہ لیسر درجہ ہے ڈائریک جو فطری آواز جاتی ہے نا یہ بیٹر ہے لیکن اگر وہ نہیں ہے فطری آواز تو رکیہ سنیں آدمی نیت سے سنیں انٹینشن سے سنیں تو بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ لیکن زیادہ بہتر ہے کہ کوئی فطری طور پر پڑے آدمی خود پڑے تو الحمدللہ بھلی آہستہ آہستہ کر کے سورے بقرا فنش کریں جب سپیڈ آ جائے گی انشاءاللہ رگولر جب پڑتے ہیں تو وہ جلدی ہو جاتا ہے الحمدللہ دیکھیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہے نارمل ذکر آسکار نارمل آسکار میں رات کے وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے سوتے تھے ہاں ہاتھ پہ دم کر کے کرنا جو آسکار لیکن جو رکیہ ہے ایک سپیشل ٹریٹمنٹ اور رکیہ کے نئے جیسے ہم نے دیکھا کہ آدمی کر سکتا ہے کوئی چیز بہنس بے ضرورت اس میں اجازت ہے جب تک کچھ گلت نہیں کر رہے تو تو رکیہ کے طور پر آدمی اگر محسوس کر رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ ایسے کر لوں ہاں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور ہاتھ رکھ کے بعض اسکار پڑھنا وہ بھی ملتا ہے الحمدللہ آخری تین سوال لیں گے ہاں انشاءاللہ اور تینوں بہنوں میں ہی دے دیں گے اگر زیادہ وہاں سے ہے تو یہ سوال یہ ہے کہ مجھے بے پاس confidence نہیں ہے شاید علاج کرنے کا confidence نہیں ہوگا تو solution دیں دیکھئے آپ اگر اپنے دل کے اندر کے ایمان پر work کر لے نا یہاں پر آپ کا 90% problem solved ہو گیا کیونکہ کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ بہت سے لوگ بہت سے لوگ بہت سے پڑھا رات میں کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی problem تھا جن کا تو آپ نے آیت الکرسی تو پڑھے لیکن ساتھ میں اندر اور کیا ہے اندر دل میں کیا ایسا تو نہیں کہ ہاں سب اس کو پہاڑ جتنا بنا کے رکھا ہے جن کو ہر چیز کا credit جن کو دے رہے ہیں یا ایسا تو نہیں کہ ڈر سے بھرا ہوا ہے جن کون ہے اللہ کا competitor بنا کے رکھا ہے دیکھئے جن کو اپنی جگہ پہ لاؤ پہ لے اس کو اپنی جگہ پہ نہیں لائیں گے نا تو ڈیل کرنا پھر بات مت کرو پہلے ایمان کا part اگر آپ نے صحیح کر لیے نا باقی سب ہو جائے گا پہلے وہ ٹھیک کرو اس کو اپنی جگہ پہ لاؤ bring him to his place اس کو اپنی جگہ پہ رکھو پھر fight کرنا اس سے پھر اس سے fight کرنا یہ وہ ہے جو سجدہ کرنے کہا گیا تھا جسے سجدہ اس کو جگہ پہ لاؤں وہاں پہ پھر fight کرو اس سے پہلے وہ وہ پہاڑ بنا کے fight کریں گے وہ پہاڑ میں ایسے تو کیا fight ہوگی تو یہ ایمان جو ہے نا یہ biggest part of the cure وہ کر لیے اب باقی جو بات کر رہے نا رکھیا کرنا یہ سب secondary ہے primary وہ ہے secondary چیزوں پہ اگر بات focus کرتے ہیں لوگ primary چھوڑ دیتے ہیں تو کہاں سے صحیح results رہیں گے primary strong ہونا چاہیے پھر secondary کی بات کرتے ہیں تو secondary آپ نے primary solve کر لیا نا اس کا confidence نہیں ہے تو نہیں چلے گا primary پہ تو confidence ہونا چاہیے عقیدہ کے اندر پتا ہے آپ کو تھوڑا توحید تھوڑا شرک تو کیا رہا بانے میں ہے توحید پلس شرک is equal to شرک اللہ کی توحید وحدانیہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بھی کیے تو final result کیا ہے شرک ہوا نا fail ہو گئے یہ 100% پاس والا topic ہے اللہ پہ بھروسہ ایمان جن کون ہیں کیا ہے ان کی حیثیت سمجھنا بہت ضروری اب آگے آپ نے وہ پارٹ کر لیے نا تو پھر کیا کرو اب رکیہ پڑو ویت ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے آسمان و زمین کا جو رب مالک ہے آسمان و زمین کا مالک ہے اللہ کا کلام ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اللہ کے بارے میں کیا سوچ کے پڑھتے ہو الحمدللہ مسلی تو ایسا ہوگا آپ کو پتا ہے اسلام آنے سے پہلے آپ پڑھوں گے اگر اسلام سے پہلے عربوں میں بہت زیادہ جنوں کے واقعات ہوتے تھے جنوں کی پریشانی جادو وہ سب بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن اسلام آنے کے بعد بہت سے پرابلم خود سے ہی سول ہو گئے مطلب تقریبا ریئر کیسز ملتے ہیں ایسے ریئر کیسز کیوں معلوم ہے جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے نا تو خود بخود ان کو اپنی جنوں کو معلوم ہے یہاں پر میرا کام نہیں بننے والے کیونکہ اس نے شیطان میں خود کہا تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں پر کوئی طاقت نہیں چلنے والی اور ابلیس نے خود کہا سوائے تیرے جو خالص جو بندے ہیں ان کے اوپر نہیں چلے گا میری اس کو بھی معلوم ہے کہ نہیں چلے گی تو اگر آپ نے اس کو سٹرانگ کر لیے نا باقی سب موسیلی خود سے سول ہوگا انشاءاللہ تو یہ چیز کریں اور باقی رکیہ سب کے اندر بھی آپ خود بھی کر سکتے ہیں جتنا ہے کوئی اگر صحیح تقوی والا کوئی اگر ہو تو وہ بھی اگر کچھ رکیہ پڑھ لے تو کوئی حج نہیں انشاءاللہ اگلا سوال استخارہ شیطان کی خوراچ کیا کچھ اچھا اچھا جی استحازہ کے تعلق سے کہ استحازہ کے تعلق سے حدیث موجود ہے کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے استحازہ ایرگیلر بلیڈنگ یعنی کہ منسز وقت سے زیادہ ڈل ہو کر تیس تیس دن چالی 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 دن تک چل رہے ہیں فیزیکل ریزنز کے ویعہ سے بھی ہوتے ہیں شیطان کی ویعہ سے بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیا کرنا ہے اس کے اندر وہی سب پوائنٹس جو ہے علاج کا سیم ہی ہے کہ دل کا ایمان عقیدہ اس کے بعد میں رقیہ قرآن پڑھنا رقیہ کرنا الحمدللہ سیم ہے مطلب چاہے بیماری جو بھی ہو اس کے اندر وہ علاج کی چیزیں سیم رہے گی انشاءاللہ باقی خاص رقیہ کے طور پر اگر کوئی اچھے اوثنٹک عالم ہو جو کہیں کہ یہ پڑھئے رقیہ کے طور پر تو پڑھ سکتے ہیں اب تو استحازہ کے لئے خاص کچھ آئے تھے کوئی حرج نہیں کوئی مسئلہ نہیں بلیک میجک کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے جی بلیک میجک کو سحر کہتے ہیں سحر حقیقت میں بلیک میجک ہے اور جو آنکھوں کا دھوکہ جو والا ہوتا ہے جادو کر رہا آنکھوں کا دھوکہ اس سے بھی علماء نے بچنے کہا ہے کیونکہ حقیقت میں وہ جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ تو ہے ہی اب ایمیزون میں آپ نے آرڈر کر ایک میجک گیم وہ کیا ہوتی ہے سکل ہوتی ہے سکل بیسٹ ہوتی ہے لیکن اگر میجک شو ہے اور اس میں آدمی جا رہا ہے پارٹسپیٹ کر رہا ہے یا کر رہا ہے خود تو یہ چیز کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے جھوٹ تو ہے ہی نہیں کہ اس بیوکوب بنانا تو انہویں ہے ہی تو علماء نے شیخ صالح الفوزان وغیرہ کا فتوے ہیں انہوں نے اس کے تحت اسے منع کیا ہے نہیں جانا چاہیے اسی چیز میں لیکن وہ بلیک میجک والے جو جادوگر کی جو حد آئے تھے کہ کفر ہے وغیرہ وہ اس پہ اپلائن ہی ہو رہی وہ گلت بھلی ہے نہیں کرنا چاہیے اس سے بیٹر چیزیں ہیں دنیا میں کرنے کے لئے اچھی چیزیں لیکن جو سحر ورڈ ہوتا ہے وہ بلیک میجک کے لئے یوز ہوتا ہے تو بلیک میجک سحر کو کہتے ہیں کئی سارے کلچرز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنوں کا کنسپ کئی کلچرز میں ہے اسی طرح جادو کا کنسپ بھی ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے جنوں کی دنیا ایک لیول پر ایکٹیف ہے ان کے کچھ نہ کچھ چیزیں تو آئی گی نا ریزلٹس کہیں نہ تیں انسانوں کے ساتھ ٹوٹل کتنے فرشتے ہوتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہوتا معلوم نہ ہو تو کس کی نظر لگی ہے اچھا اچھا یہ الگ سوال ہے انسانوں کے ساتھ ٹوٹل کتنے فرشتے ہوتے ہیں ٹوٹل کتنے فرشتے ہوتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک تو ہے جو فرشتے ریکارڈ رکھ رہے ہیں جو ریکارڈ رکھ رہے ہیں یہ کون ہے جو ریکارڈ رکھ رہے ہیں کہ رامن کاتبین جو اللہ تعالی نے ذکر کیا تو وہ برابر سے جو ریکارڈ رکھنے والے وہ دو فرشتے ہو گئے اور حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ الگ ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ جن پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے اسی لئے تو جی رہنا اچھے سے انسانوں کو اللہ کی احسانوں کا شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اتنے سب احسان اللہ کے ملتے ہے تو بھی سب انسانوں کو ملتے ہیں مومنوں کے لئے خاص ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہو گئے سیکنڈ اور خاص طور سے مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کے لئے رکھا ہے باقی اور بھی ہیں جو کئی ہاں حدیث میں ہمیں ملتا ہے ایک کلیک کر کے دیکھنا چاہیے تو شاید نمبر مل جائے گا آپ کو ایک ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر ہے تو کیا کریں یاد رکھئے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو الحمدللہ رکیہ علاج ہے اس کا اللہ پر پورا بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سور فاتحہ صرف کچھ نہیں معلوم ہے بھائی مجھے بہت لمبی لمبی رکیہ کی آیتیں نہیں پتا ہیں یاد نہیں ہے اگر کسی کو کیا کریں گے سور فاتحہ پتا ہے سور فاتحہ پڑھو تین کل پتا ہے وہ پڑھو یقین کے ساتھ پڑھو پورے بلیف کے ساتھ پڑھو اس کو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے مل لیے باڑی پر الحمدللہ کرلو ملٹپل ٹائمز دن میں یہ بھی شفا ہے ازان جب دیا ہے تو وہ بھی دیا ہے سکتا ہے رکیہ کے طور پر ازان جب دیتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو بچے کے لیے بھی کان میں ازان دینا وہ ایک الگ بات ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ایسے بھی ازان شفا کے طور پر دیا ہے سکتا ہے الحمدللہ یہ سب چیزیں ہیں ہمیں ملتا ہے اور بسم اللہ جو ہے وہ بہت پاورفل چیز ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے یاد دکھئے پرسنیلٹی پہ مت جائیے ورشپ پہ میں کہ یہ پرسنیلٹی بسم اللہ بولیں گے اصل چیز جو ہے نا وہ بسم اللہ میں طاقت ہے جو طاقت کی چیز ہے وہ آدمی نہیں ہے جو پڑھ رہا ہے بسم اللہ جو ہے وہ جو دعا پڑھ رہے ہیں جو اسکار پڑھ رہے ہیں اس میں طاقت ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہے چھوٹی سی چیز میں بڑا پاور ملے گا کوئی بات نہیں یقین لیکن ہونا چیز ٹھونا جو حج کے ارکان میں جو شیعتین کو کنکر مارنا جو کہا جاتا ہے تو جمرات کو کنکر مارنا ہے جو جمرات جتین ہے اقبہ وسطہ اور صغرہ تو یہ جمرات ہے اور یہ شیعتین کے تعلق سے جو بولتے ہیں لوگ اسی وجہ سے وہاں جا کے لوگوں کے بہت گستہ آجاتا ہے بہت سے لوگوں کو خاص کچھ لوگ گستے میں آکر چپل وغیرہ کیا کیا پھیکتے ہیں تو یہ اس طرح سے کرنے کی جگہ یہ حج کے ارکان میں سے ہیں اور جو سٹوری بیان کی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس کے تعلق سے آثنٹسٹی کے تعلق سے کچھ علماء نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ حدیث صحیح سنت سے ہے نہیں ہے یہ بات موجود ہے کے نہیں ہے تو میرے پاس ابھی اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن وہ حج کے ارکان تک ہی رکھیں اس کو اور ہوں